بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کناہ و دوئے ایہ کناہ ستائین اسلام علیہ و رحمت اللہ و قدر ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زندگی بڑی اچھی گزری ہوگی آج کی بڑی خبریں آج ہے 20 جنوری 2021 کام طرح سے کہتے یہ بڑی خبر سننے کے لیے آخر وہ خبر کون سکھی ہے اس وڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی آج کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے قبروں کی تفسرات بتانے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے پر ہیں یہ وڈیو یہ چینل اور اگر آپ اکسان کی دنیا کی خبریں جانا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل سسکرائب کر لے جگہا تاکہ جو آنے والی وڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبر امران حان امران حان صاحب کا ایک بیانس سامنے آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کا ایمیج بہتر کرنے کی ضرورت ہے زرا دمران صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ پولیس کی شعبے میں سب سے زیادہ خامیان پائی جاتی ہیں اور پولیس میں جو خامیان ہیں جو اثر جو پولیس میں خامیان ہیں اس کی جو تمام تر چیزیں ہیں اس کے جو ایمپیکٹ پڑھ رہے ہیں وہ پہکستان کی جو پورے ملک کے اوپر پڑھ رہے ہیں زرا دمران صاحب کہتے ہیں کہ نہ صرف میرا راتہ ہے کہ پنجاب کی پولیس ٹھیک ہو برکے میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی جو پولیس ہے وہ ٹھیک کام کرے زرادہ امنان صاحب نے قضا طور پر پاکستان کے جو پولیس ہے اور خصوصا جو پنجاب پولیس ہے اس کا ایمیج بہتر بنانے کی ضرورت کے اوپر انہوں زور دیا اس خبر کی تأثیرات کے شو ہے کہ زرادہ امنان صاحب نے ادائیت کی ہے کہ عوام کے جانو مالک کی تفس کو یقینی بنانے کے لیے وسائل جو ہیں وہ پرویقال لائے جائیں زرادہ امنان صاحب کہتے ہیں کہ جو مرضی کریں پولیس کا ایمیج بہتر ہونا چاہیے دوسری خبر الیکشن کمیشن کے ریلیٹڈ خبر ہے اور وہ بڑی خبر ہے کہ یہاں پر الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپرات کا کافی زیادہ پریشر ہے کل ایک طور پر اتجار بھی ہوا تو الیکشن کمیشن نے سکوٹنگ کمیٹری کو افتے میں تین روز اجلاس کرنے کی ادائیت کر دی اس خبر کی تفصیلات خوش ہوں ہے کہ اسلامباد الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سکوٹنگ کمیٹری کو افتے میں کم از کم تین روز کی اجلاس کرنے کی ادائیت کر دی یہاں پر الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ترجمان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی اور قانونی زمداریاں پوری کریں اور وہ اپنی جو جتنی بھی ان کے آئینی اور زمداریاں دیکھیں گے اس کو وہ پوری طریقے کے ساتھ نبائیں ترجمان کے بتاوے الیکشن کمیشن بیار کسی دباؤ کے اپنے زمداریاں نبانے کے لئے پوراسم ہے یعنی کہ جو کل کا وہاں پر اتجاج ہوا لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور کافی زیادہ لوگ اس چیز کو لے کا پرشان تھے کہ کہیں الیکشن کمیشن دباؤ میں نہ آ جائے تو الیکشن کمیشن نے بقیادہ طور پر یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے اوپر کسی قسم کو دباؤ نہیں ہے ہم اپنی آئینی زمداریوں کو سمتے ہیں اور ہمارے اوپر جدنی بھی زمداریاں ہیں ہم اس کو نبائیں گے اور کسی بھی کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے اس سے اگلی بڑی خبر ہے اور وہ خبر لیٹ کر رہی ہے فانو فنڈنگ کیس کے ذریعے فانو فنڈنگ کیس کے ساتھ وہ لیٹ کر رہی ہے تو فانو فنڈنگ کیس کے اوپر لوگ کافی زیادہ پرشان ہیں کہ درازم نام صاحب نہ اہل ہو جائیں گے وہ ان کو گھر یہاں پر بے دیا جائے گا وہ جماعت ہے وہ کرا دے دی جائے گی اس میں پی ڈی آئی فانو فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ اس ٹرم التوا کا شکار ہے تو اس کے اوپر مریان وائشری صاحبہ کہتی ہیں کہ اس کے اوپر بھی فیصلہ نہیں آ رہا تو اس کے پیچھے آخر ڈیلے ہونے کی کیا وجہ ہے تو پی ڈی آئی فانو فنڈنگ کیس نے فیصلے میں تاہیر کی وجہات بتا دی لیکشنگ کیس نے پکسان فانو فنڈنگ کیس کے فیصلے میں تاہیر کی وجہات بتا دی ترجمان لیکشنگ کمیشن نے کہا ہے کہ کرونا ووبا وگلا کی غیر آزری اور سکیوٹنگ ایمیٹی میمبر کی ریٹائر میں تاہیر کی وجہ بنی ہے وہ کام کا کہنا ہے کہ کیس پر موجودہ لیکشنگ کمیشن نے خاضر کو پیش رفت کی ہے ہم اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے پوری طرح گاہ ہیں بغیر کسی دباؤ کے اپنی ذمہ داریاں لیبانے کے لیے پورا سم ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ لیکشنگ کمیشن ازادانہ اور شفاق اندہابات کی انعقاد کو یقینی ملانے کے لیے ہر وقت آ رہے لیکشنگ کمیشن نے پاکستانی سکیوٹی کمیٹی کے ہفتے کو کم از کم تین روزہ اجلاس کرنے کی ادایت دی ہے تو یہاں پر جدرے بھی آپ جدرے بھی آپ لوگ پرشان ہیں کہ امراض صاحب کی جو بھی پی ڈی آئی کی لوگ ہیں جو پی ڈی آئی کے لوگ ہیں وہ اس طرح پرشان ہیں کہ کہیں پی ڈی آئی جو جماعت ہے وہ ختم رہ جائے تو ان لوگوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پی ڈی آئی کی یہ فارہ فرنڈنگ کا کیس چاہ رہا ہے کہ اگر ان کی کوئی اس طرح کا نکل بھی آتی ہے فارہ فرنڈنگ تو ان کے جو فنڈز ہیں وہ تمام تر فنڈز ضبط کا لی ہے اس سے اگلی بڑی خبر کی جنب اب بڑھتے ہیں اور وہ خبر ہے آج جو بائیڈن جو ہیں وہ ان کی تقریبیں علب برداری ہیں امریکہ میں وہ اپنے کیونکہ وہ وہاں سے سردہ ریلیکٹ ہوئے تھے تو اس کے بعد کافی زیادہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ ڈونرڈ ٹرم جو ہیں وہ وائٹ آئوس نہیں چھوڑیں گے اور وائٹ آئوس نہ چھوڑنے کی وجہ سے وہاں پر مارشلال لگنے کا خطرہ ہے تو جب سے الیکشن ہوئے تھے تب سے لے کر جو وائٹ آئوس ہے وہاں پر کہتے تھا لوگوں نے وہاں پر دعویٰ بولا جو ڈونرڈ ٹرم کے عامی تھے وہاں پر پکڑ دگڑ بھی ہوئی اور ہوا یہ کہ جو ڈونرڈ ٹرم ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں وائٹ آئوس کو نہیں چھوڑوں گا اور میں اس الیکشن کو نہیں مانتا یہ جو الیکشن ہے یہ دو نمبر الیکشن ہوا ہے یعنی کہ ڈونرڈ ٹرم کا عساب پاکستان کے جو پی ڈی ایم ہے اس جیسا عساب تھا اور وہ اس الیکشن کو نہیں مان رہے تھے اور کہتے تھے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ داندری زیادہ الیکشن ہے تو لہٰذا دوبارہ چیک ہیے جائیں ووٹس چیک ہیے جائیں الیکٹرول جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کو چیک ہیے جائیں مجھے میری جو جیت تھی وہ جیت نظر آ رہی ہے تو بہرحال ہوا یہ ہے کہ آج جو ہے وہ جو بائیڈن جو ہے وہ اپنے حلف وہاں پر اٹھا رہے ہیں اور وہاں پر جو ڈونرڈ ٹرم کی جانت سے پیان یہ سامنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سامنے رہا تھا کہ کوئی جنگ ہو وہ کی کوئی انتشار پہلے گا لیکن الاج جو ہے وہ کنٹرول میں ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈونرڈ ٹرم یہ سامنے رہے تھے کہ ان کی محبت میں لوگ کافی نکلیں گے جو ایسا آپ کا مرین واس شریف کا الیکشن امیشن کے باہر ہوا ہے اور لوگ وہ وہاں پر سامنے رہے تھے کہ وہاں پر کوئی خون کی نتیاں بہیں گی اور وہاں پر کوئی خون انقلاب آئے گا تو وہاں پر کوئی ایسا ایسا نہیں ہوا اس سے اگلی بڑی خبر ہے اور وہ خبر چینہ سے لیٹیڈ ہے چینہ کے جو کمپنی ہے جیک ماں جو چینیز کمپنی علی بابا ہے جس کے اونر جیک ماں ہے جو پاکستان میں دراز ڈاٹ پی کے ویب سائٹ جو ہے اس کے بھی اونر وہ وہی تھے تو بعد میں وہ ویب سائٹ انہوں نے بیش دی تھی تو جیک ماں جو ہیں وہ کافی اچھتے سے غائق تھے تو ان کی جو میسنگ کی خبریں ہیں وہ کافی دردہ پھلائی جا رہی تھی کہ ان کو کسی ایجنسیوں نے اٹھا لیا کہیں وہ انتقال تو نہیں کر گئے اچانک جیک ماں کا ایک بڑا انٹرویو سامنے آیا ہے اور جیک ماں جو ہیں وہ بلکل صحیح عالت میں ہیں اور وہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں اس سے اگلی بڑی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ خبر جو آپ کے کام ترس کے تھے سننے کے لیے وہ خبر لیٹ کر رہی ہے ایک تو مریان واسریف سے ایک جنرل کمر باجوا سے اور ایک شیکرشید سے شیرشید صاحب نے کہا ہے کہ کل کا جو پیڈی ایم کا حال ہوا ہے لیکشن کمیشن کے بعد شیرشید صاحب کا ایک بیان آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے تو ان کو میں دعویٰ دیتا ہوں کہ بجائے کل لانگ مارچ کرنے کے یہ آج ہی لانگ مارچ کریں شیرشید صاحب نے مزید کہا ہے کہ میں ان کو لانگ مارچ میں اگر یہ لانگ مارچ کرنے کے لیے آتے ہیں تو جو مولانا فضل الرمان ہے ان کو حلوہ کھلایا جائے گا ایک تو ان کو حلوہ بھی کھلایا جائے گا اور ساتھ میں ان کو کشمیری چائے بھی پلائی جائے گی یہاں پر جو مریان ویشدی صاحبہ ہیں مریان ویشدی صاحبہ جو ہیں اب وہ ان کا جو کل کا ایک بیان سامنے آیا ہے وہ کہتی ہیں کہ اداروں نے عمران صاحب کو الیکشن جتوایا ہے اور انہوں نے وہاں پر اشارہ کیا الیکشن کے مشن کی جانب تو اس کے یہ مراد دی ہے کہ یہ جو لوگ جو جی ایچ کی جانب بڑھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ جی ایچ کی جانب بڑھیں گے اور وہاں پر جا کر اتیاج کریں گے اور وہاں پر جا کر درنہ دیں گے تو اب وہ لوگ اس سے پیچھے پی آٹ چکے ہیں اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ مریان ویشدی صاحبہ کی جو زبان ہے اس میں وہ تبدیلی آگئی ہے اور وہ واقعی تبدیلی آگئی ہے میرے حال میں جس طرح اویس نورانی کا پہلے جو وہاں پر ان کا جلسہ ہوا تھا تو وہاں پر اس کا سارٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا تھا تو مجھے یہاں پر یہی صاحب لگتا ہے کہ کوئی مریان ویشدیف کا کوئی سارٹ ویر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے یا کسی نے ان کو کوئی میسے دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یا شیخ رشید نے جو ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے وہ دباؤ جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو پڑا ہے اور یہاں پر ایک چیز مزے کی ہے کہ جو قانونی اور جو پاکستان کی جو فوج ہے انہوں نے اس چیز کو بڑا دبردہ سینڈر کیا ہے اور یہ جو اتمال تر معاملات ہیں اب وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویل یہ دی اب تک کی قبریں محید کرتا ہوں یہ خبریں آپ کو اپسانداری خبریں اپسانداری صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سبکرائب کر کے سال اگر نوٹکیشن میں ایک وڈس بات کردی کا تاکہ جو آنے میں ویڈیوز ہیں آپ ان کو بسٹا کر سکیں اللہ حافظ